بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے نہ کہیے بل کہیے کہ میری جو بھی اجتماعی جد و جہد ہے اس کا آغاز تو ایسے ہو گیا تھا میں جبکہ ابھی ہائی سکول کا تاریب علم تھا تو سٹورنٹس فیڈریشن کا میں ایکٹیو ورکر تھا گویا کہ پاکستانی کے تحریک میں تھوڑا بہت تولہ ماشا کوئی میرا بھی حصہ ہے اور میں زلح حصار کی سٹورنٹس فیڈریشن کا جنرل سیکریٹری تھا البتہ یہ کہ پاکستان بننے کے بعد سے یہاں آنے کے بعد سے لے کر پھر پندرہ برس تک میں جماعت اسلامی کی تحریک سے وابستہ رہا ہوں اس میں ابتدا میں میں جماعت کا ہمدرد بنا تھا جبکہ میں کرشن نگر لاہور میں رہتا تھا ابھی اور گورنمنٹ کارلی لاہور میں پڑھ رہا تھا ایف ایسی کر رہا تھا پھر جب میں چلا گیا میڈیکل کاللیج میں داخل ہو گیا اور ہاسٹل میں وہاں میرا مقیم ہو گیا تو پھر میں اسلامی جمیر طلبہ سے وابستہ ہوا پھر جب ایمبیت سے فارغ ہوں گیا تو پھر جماعت اسلامی کا حکم بن گیا یہ ٹوٹل بنتا ہے پندرہ برس اب اس میں جو آپ نے اختلاف پوچھا ہے جو میرا علیدگی کا اصل سبب ہے وہ تو صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت تھی اصولی اسلامی انقلابی جماعت انتخابات سے اس نے اپنا دامن بلکل بچا رکھا تھا سن چھالیس کے کروشن الیکشنز ہوئے ہیں اس ملک کے اندر جن کے نتیجے میں کہ پاکستان موجود میں آیا جماعت اسلامی نے اس میں بھی کوئی حصہ لیں گیا ووٹ بھی نہیں گیا وہ کہتا تھا یہ انقلابی عمل جو ہے وہ اور ہے انتخابی عمل اور ہے لیکن پاکستان میں آ کر مولانا نے جو بھی وقتی مسلحتیں دیکھی ان کے تحت انہوں نے سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لے کر یہ انقلاب کا عمل تو بہت تفہیل ہے بہت لمبا ہے وقت طلب ہے اور دقت طلب بھی ہے اس وقت چونکہ ایک نعرے کی بنیاد پر پاکستان بن گیا تو ایک نعرہ ہم بھی اس کو اپنا لے تو اس ہو سکتا ہے کہ حکومت ہمیں مل جائے تو پھر یہ کہ نظام تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگا ہم جیسے چاہیں گے بنا لیں گے اسے ذہن بنائیں گے لوگوں کے ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے وغیرہ وغیرہ لیکن میں نے اسے غلط سمجھا کہ یہ اصل میں جماعت اسلامی اس راستے پر آ کر اپنے اصل موقف سے منحرف ہو گئی پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ میں صرف اس خیال کی وجہ سے علیدہ ہو گیا میں نے یہ خیال پیش کیا پوری قوت کے ساتھ جب جماعت میں ایک جائزہ کمیٹیز کے لیے بنائی گئی کہ جن لوگوں کو پالیسی سے اختلاف ہے وہ ان سے بات کریں تو میں نے پہلے زبانی گفتگو کی انہوں نے کہا آپ اپنی بات لکھ کر دینے تو پھر میں نے دھائی سو صفحے کا بیان دیا اور وہ اب بھی موجود ہے کتابی شکل میں تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ جس میں میں نے ثابت کیا کہ اس ایک اقدام نے جماعت کی تحریک کی نویت کو بدل دیا ہے پہلے وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی اب وہ اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی تو میرا جو ہے کیونکہ مولانا موضوع نہیں اس پر مصر رہے بعد میں بہت عرصے کے بعد سن ستر کے الیکشن کے بعد مولانا نے تسلیم کیا کہ یہ غلطی کی تھی جو ان سے ہوئی ہے بہرحال لیکن جب تک کی بات میں کر رہا ہوں یہ سن پچپن چھپن کی بات ہے تو مولانا اس پر جمع ہوئے تھے لہٰذا میں راستہ ردہ کر لیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا موضوعی سے کوئی اور اختلاف نہیں مولانا موضوعی ایک تحریک کے شروع کرنے والے بھی تھے تو اس تحریک کے بنیادی فکر سے تو میں متفق ہوں سوائے اس طریقے کار کی تمدیلی کے لیکن اور بہت سی باتیں ہیں جن میں مجھے اختلاف ہے مجھتا یہ کہ اسلام میں زمیداری کا معابلہ اور جو ایپسنٹی لینڈ لارڈ شپ ہے اس کے بارے میں میں ان کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتا میرے نزدیک امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی رائے زیادہ صحیح ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد کی رائے کے مقابلے میں کہ مزارت حرام ہے اور ہمارے ہاں کی ساری خرابیوں کی سب سے بڑی چڑھ جو ہے سیاسی اور قومی زندگی کی جو بس کی گانٹ جس کو کہتے ہیں زہر کی گانٹ وہ یہی جاگرداری ہے کہ جاگرداروں کا یہ ایک جو میوزیکل چیرز گیم بن کر رہ گئے یہ ہماری ہاں کی سیاست میں اس بھی مارانہ مادونی کے مواقف کو صحیح نہیں سمجھتا اسی طرح خلافت و ملکیت نامی کتاب مارانہ لکھی وہ دی لکھی اس وقت جبکہ ہم جمعات چھوڑ چکے تھے اس کے بعد کی ایک تحریک ہے ان کی تو اس کے بھی آدھے حصے کو میں بہت نہ سمجھتا ہوں اصولی بحثیں جو ہے کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے اور ملوکیت کا نظام کیا ہوتا ہے اس میں فرق کیا ہے بنیادی وہ بہترین ہے تحرین ان کی لیکن یہ کہ خلافت سے ملوکیت تک زوال کیوں آیا ہے اس کے اوپر جو ہے ان کے اسباب کا تجزیہ میں نے دیکھ ان کا صحیح نہیں ہے اس میں انہوں نے کبار صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذنورین ہے عمیر معاویہ عمر بن العاص وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت شرین تلقیدیں کی ہیں کچھ تھوڑی سے تنخیر حضرت علی پر بھی ہے لیکن یہ ہے کہ ان تین پر بہت زیادہ ہیں اور جو اصل کردار تھا اس فتنے کا عبداللہ ابن سبا اس کا ذکر تک نہیں کیا مہران ہو تو بارال اس طرح کے چھوٹی چیزوں کے اندر لیکن یہ علمی اختلافات ہیں اس کی وجہ سے تحریک سے انسان علیہنگی اختیار نہیں کرتا تحریک سے متعلق دو باتیں ہوتی ہیں بنیادی فکر اس میں مجھے کوئی اختلاف آج تک نہیں ہے مرانو موظونی کے فکر سے کہ اقامت دین کی جد و جغت فرض ہے اس کے لیے جماعت کا التضام لازم ہے یہ سارا چیزیں جو ہے میں آج بھی قائم ہوں اور اسی پر میں نے پھر اپنی تنظیم اسلامی کو استوار کیا ہے البتہ علمی معاملات کے اندر جیسا کہ میں نے کہا مجھے ان سے اور بھی کئی اختلافات لیکن ان کی حیثیت وہ نہیں ہے